اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں گارڈننگ ہو سیز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج ہم جس چیز کی سیلڈنگ کرنے لگے ہیں وہ ہے ریڈ ریڈش یہ پھولی کی ایک اقسام ہے اور چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے بلکل ٹرنپ کی طرح شل جم جیسے ہوتی ہے اس سے رہی ہوتی ہے لیکن یہ شلات کے اندر یوز ہوتی ہے اور ریڈ کلر میں ہوتی ہے تو آج ہم اس کی سیلڈنگ کرنے لگے ہیں جو سیڈز جو ہیں وہ تھوڑے موٹے ہوں سائز میں میل کی اگر ہم ان کو سنگل سنگل لگا سکیں تو اس کے لیے میں یہ کریٹ یوز کرتا ہوں سیلڈنگ کرنے کے لیے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سیلڈنگ بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے اور کوئی بھی چیز ہو ٹرنپ ہو اس کے علاوہ ریڈ ریڈش ہو یا اس طرح کی کوئی بھی بیڈ روٹس ہو یعنی جو انڈر گراؤنڈ آپ کی گروہ ہوتی ہے تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے اس کی جرمنیشن بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے تو اس ریڈ ریڈش کے لیے بھی میں یہ ہی یوز کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ کریٹ آپ نے جو ہیں نا ایسے زمین کے اوپر جو تیار کرنی ہے جیسے یہ میں نکال لیا ہے اور ضروری نہیں آپ زمین کے اوپر یہ اگائیں گملوں کے اندر بھی اگا سکتے ہیں یا باسکٹس وغیرہ کے اندر بھی آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اس طرح سے ایک ہول کو چھوڑ کے دوسرے ہول کے اندر پینسل کی ٹپ سے یہ پینسل کی ٹپ جتنا ہے آپ نے یہ ہول کرنا ہے اور جس طرح سے یہ دیکھیں میں نے کیا ہے یہ طرح سے یہ راؤنڈ باؤڈ ٹو ٹو تھری ہیں جو ہے نا یہ ڈسٹنس پر ہول ہوئے ہیں اور اس ایک ایک ہول کے اندر آپ نے ایک ایک سیڈ لگا رہا ہے اگر اس پوز کوئی سیڈ جرمنیٹ نہیں ہوتا پتہ چل جاتا ہے کہ کونسا سیڈ جرمنیٹ ہوا ہے کہ نہیں تو آپ نے وہاں دوسرا سیڈ لگا دینا ہے لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ کی جرمنیشن سیڈنگ کی بہت اچھی طریقی سے ہوگی اور بعد میں آپ کو ریزلٹ بہت اچھا ملے گا تو یہ ہے کہ ایک ہول کے اندر سیڈ میں لگاتا ہوں جی ویوز آج ہے جی دسمبر ٹین سوری میں بیچ میں اس کے اپ ڈیٹس ویڈیو نہیں بنا سکا تھوڑا بزی تھا اپنی سٹڈی سے ریلیٹڈ لیکن آج میں اس کی ہارویسٹنگ کرنے لگا ہوں ہارویسٹنگ پہلے میں کر چکا ہوں دو تین دفعہ لیکن میں نے ویڈیو نہیں بنائی یہ یہاں سے بھی میں نے نکالی ہے اور یہاں سے بھی کچھ نکالی تھی میں نے ریڈ ریڈش لیکن میں نے سوچا آج اس کی ویڈیو بنا لوں تو کچھ ہیں وہ ہارویسٹنگ کے قابل ہو گئی تھی کچھ ابھی چھوٹی ہیں تو میں نے سوچا یہ نکال لوں تو یہ اگر دیکھیں تو یہ جو ہے ہارویسٹنگ کے قابل ہو گئی ہے اس کو جو ہے نا میں نکال لیتا ہوں اور ایک اور جو ہے یہ میں نے دیکھی تھی یہ یہاں سے اس کے سائٹ سے بھی پتے نکال ہیں جیسے کھل رابی کے ہوتے ہیں تو اس کو میں دھو لیتا ہوں یہ پانی کے اندر تو اس کو جو ہے نا میں دیکھتا ہوں یہ میں نے ان کو اچھے طریقے سے دھو لیا ایک اور بھی میں نے ہارویسٹ کیا تو ان کو بھی جو ہے نا کارٹ کے میں دیکھتا ہوں کہ اندر سے ان کا کلر کس سر سے آتا ہے تو یہ تو یہ دیکھیں یہ سر سے جو ہے نا بہت ہی پیارا کلر جو ہے وائٹ اور یہ سائڈوں سے ریڈ لائنز اس کی تو باقی فرٹلائزن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دا چلوں کہ میں نے سٹارٹ میں جو بس اس میں کاؤ ڈنگ جو ڈالا تھا بس وہ ہی یوز کیا ہے اور اس کے بعد ایک دفعہ میں نے ان پی کے کا ٹونٹی ٹونٹی کا میں نے سپری کیا تھا بس اس علاوہ میں نے اور کوئی فرٹلائزن نہیں کی تو یہ اس کا ریزارٹ ہے یہ دیکھیں تو باقی انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملیں گے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپ ڈیٹ میں دیتا رہوں گا باقی اور بھی ویڈیو جو بھی میں نے ویڈیوٹیبلز کرو کی ہوئی ہیں کسی کا کوئی سوال ہو تو کمیٹس میں پوچھ لے انشاءاللہ فرٹلائزیشن کے حوالے سے یا اور کچھ سیڑ لنک کے حوالے سے تو انشاءاللہ میں کمیٹس میں بتا دوں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی